بلو بم بم مہادی بام بام دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں دینک راسی فل کے بارے میں چوبیس اور پچیس دسمبر کا سمیہ آپ کے لیے کیسا رہے گا کس معاملے میں بڑھیاں ہے کس معاملے میں خراب ہے اسی بسائی پر میں آج کے اس ویڈیو میں چرچہ ہوگی دیوی اور سجنوں سب سے پہلے پنچانگ کو جانیں گے اس کے بعد دینک راسی فل کو جانیں گے لیکن آپ میں سے جن لوگوں کے من میں یہ ہو کہ یہ تو سامان راسی فل ہے کیا کوئی ایسا جوتس ہے جو ہماری ہستر ایکھا اتوہ جنم کنڈلی یا جنم تاریخ جنم سمیہ سے ہمارے جیون میں ہونے والی پرتے گھٹناوں کا ورنن کر سکتا ہے تاریخ و تاریخ ہمارے جیون میں ہونے والی گھٹناوں کو بتا سکتا ہے تو بلکل ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اسی لیے آج دنیا سے ہجاروں لوگ مجھ سے روج سمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں سیبہ سب کو پردان نہیں کر پاتا دیوی اور سجنوں لیکن پھر بھی میں پریاس کرتا ہوں کہ جہاں تک سمبھب ہو پائے شیبہ کر سکو آپ میں سے بھی جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا واتس اپ نمبر ہے اس نمبر پر میں آپ کو اپنے دونوں ہاتھ کے اتھیلی کا پوٹو جنم تاریخ جنم سمیں بھیجنا ہے جو چیس سلک ہوگا وہ جمع کرنا ہے پھر آپ کو کال کر کے ساری جانکاری پردان کی جائے گی آئیے سب سے پہلے آج کے پنچان کو جان لیتے ہیں چوبیس ست پچیس تاریخ کے پنچان کو پھر دینک راسی فل کو سمجھیں چوبیس تاریخ کو تیروز سیتے تھی ہے روی بار کا دن ہے چندرمہ برسہ براسی میں ہے اور صبح سمیں اے گیارہ بج کے ان سٹھ منٹ ایم سے بارہ بج کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک کا ہے اور دیسا سول پششم دیسا کی طرف ہے دیوی اور سجنوں پچیس تاریخ کو جو ہے یعنی کی پششم دیسا کی آترہ چوبیس تاریخ کو آپ کو نہیں کرنی ہے پچیس تاریخ کو چھتور داشتے تھی سوم بار کا دن چندرمہ برسہ براسی میں صبح سمیں بارہ بجے پی ایم سے بارہ بجے ایک تالیس منٹ پی ایم تک اور دیسا سول پورپ دیسا کی طرف یعنی کی پورپ دیسا کی آترہ جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے دیوی اور سجنوں آئیے اب چرچہ کو آرمب کریں اور جاننے کا پریاس کریں کہ آپ کے لیے یہ سمیں آخر کیسا رہے گا سب سے پہلے چرچہ میس راسی سے شروع کرتے ہیں میس راسی والوں کے لیے چندرمہ کا پرویس کونڈلی کے دوتیے بھاو میں ہے جس کے قارن سے اس سمیں میں کیا ہوگا کہ میس راسی والے جات تک اس سمیں میں مدھر بھاسی بنے رہیں گے میٹھا بولیں گے سندر سبحاب رہے گا ان کا بہت چہرہ میں ایک چمک ہوگی بھوگ بلاس کرنے کا اچھا خاصا افسر جو ہے آپ کو پرابت ہوگا اس سمیں میں پردیس چانی کی ایک چھا جاگریت ہو سکتی ہے سہن سیلتہ آپ میں رہے گی اور سان تیپلیے بھی بنے رہیں گے اور بھاگی کا بھی میس راسی والوں کو اچھا خاصا ساتھ پرابت ہوگا میس راسی والوں کے لیے یہاں سے سپتم درشتی کنڈلی کیا سٹم بھاو پر میں چندرمہ کی پر رہی ہے جس کے قارن سے کیا ہوگا کہ اس سمیں میں آپ اپنے پتا کے دوارہ بنائے گئے کچھ دان دولت کا نقصان کر سکتے ہیں اپنے کٹمب کا اپنے پڑیبار کے لوگوں کا بیروت کر سکتے ہیں آنکھ سے سمدھے سمسیائیں آپ کو پریسان کر سکتے ہیں اور سبھاو میں کچھ لمپٹتا سکتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے دیوی اور سجنو میں اس کے بعد برسف کی چرچہ کریں گے برسف راسی والوں کے لیے کنڈلی کے پراثم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے پراثم بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درساتا ہے کہ برسف راسی والے جاتا کہ اس سمیہ میں اپنے آپ میں بلوان محسوس کریں گے ایسوارے سالی یعنی کہ سمپتی کی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی برسف راسی والے سکھی رہیں گے اس سمیہ میں بیجنس بیف سائی بھی بڑھیاں چلے گا اس سمیہ میں آپ کا من گاین وادن کے طرف جو ہے سجھک سکتا ہے اور سریر تھوڑا سا آلسی محسوس ہو سکتا ہے آلسی ہو سکتا ہے سپتم دلشتی سپتم بھاو پر میں ہے جس کے کارن سے کیا ہوگا کہ اس سمیہ میں آپ سندر دکھیں گے آپ کا شریر آپ کا چہرہ بڑا سندر دکھے گا آپ اس سمیہ میں اپنے آپ میں سکھی محسوس کریں گے سندر جیون ساتھی کا اس طریقہ سکھ پرابت ہوگا ستھ کے طرف آپ کا رجحان ہوگا اور بیجنس بیپار میں دہن سنچت کرنے والے آپ ہوں گے اور تھوڑے سے کنجوس بھی برسف راسی والے کہلا سکتے ہیں برسف کے بعد دیوی اور سنجنو اب باری آتی ہے راسی چکر کے تیسری راسی جس کا نام ہے میتھون راسی میتھون راسی والوں کے لیے کنگلی کے دوادس بہاو میں یعنی کی بارہ میں بہاو میں چندرما کا پربیس ہے اور درشتی یہاں سے چھٹے بہاو پر گئے ہیں جس کے کارن سے کیا ہوگا چھٹے بہاو پر درشتی کے فل کو پہلے سمجھتے ہیں اس میں میں آپ سانت رہیں گے ہلتھوائی کوشیشو میتھون راسی والوں کو پریسان کر سکتی ہے سطروں کے دوارہ آپ کو کچھ کسٹ کی پرابطی جو ہے سو ہو سکتی ہے کچھ گپت روگ یعنی کی پرائیویٹ پارٹ سے سمبندت کسی پرکار کی سمجھتیا آپ کو پریسان کر سکتی ہے اور آپ کو جل سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس لیے ساؤدھان دوارہ سبھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے گارن سے کیا پھل ملے گا تو آنکھ سے سمبندت کسی پرکار کی سمجھتیا آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے سبھاو آپ کا چنچل ہو سکتا ہے من کو اسٹھر کرنے میں پریسانی ہوگی کف کا روگ آپ کو پریسان کر سکتا ہے غصہ زیادہ آ سکتے ہیں ایک آن پریے آپ بنے رہیں گے اور چنتن سیل مردو بھاسی اور ادھک کھرچ کرنے والے آپ بنے رہیں گے دیوی اور سجنو مدھون کے بعد اب بات کریں گے کرکراسی کی دیوی اور سجنو کرکراسی والوں کے لیے کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندرما کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے دیوی اور سجنو کے ایک آدس بھاو میں چندرما کا ہونا یہ درس آتا ہے اور ایک آدس بھاو سے درشتی کہاں ہے تو پنچم بھاو پر میں جس کے کارن سے کیا ہوگا کہ اس سمیہ میں آپ بیبھار کسل کرکراسی والے بڑے رہیں گے آپ کی بدھیمانی خوب بڑھیاں رہے گی بہت بدھیمان بکتی کے طور پر میں آپ گنتی میں جائیں گے آپ کا سنتان اگر پرثم سنتان پتر ہے تو بسے سکھ کی پرابتی ہوگی کلا آپ پر یہ بنے رہیں گے دیوی اور سجنو یہاں سے سب تندرشتی کنڈلی میں چندرمہ کے بیٹھنے کارن آپ کی بدھی تھوڑی سی چنچل رہے گی آپ اس سمیہ میں گنوان بنے رہیں گے آپ کو کرکراسی والے سنتتی اور سمپتی دونوں کا سکھ پرابت ہوگا اور اور بھی بہت سارے ماملوں میں آپ سکھی رہیں گے آپ لوگ پیئے بنے رہیں گے لوگ آپ کو خوب پسند کریں گے آپ کے یس میں بردھی ہوگی آپ کے زندگی لمبی ہوگی آپ اس سمیہ میں منتر نہ خوب کر سکتے ہیں میٹنگ زیادہ کر سکتے ہیں پردیس پریے اور اپنے کارج میں آپ دکچ بنے رہیں گے دیبی اور سجنو کرک کے بعد بات کریں گے سنگھ راسی کی سنگھ راسی والوں کے لیے کنڈلی کے دسم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے اور دریشتی کنڈلی کے چوتھے بھاو پر میں ہے جو یہ درساتی ہے دیبی اور سجنو دسم بھاو میں چندرمہ بیٹھا ہوا کہ آپ کارے کسل رہیں گے کارے چھتر کے طرف آپ کا جو رجحان ہے وہ بہت اچھا رہے گا دیبی اور سجنو آپ کی کارے کسلتا میں کوئی کمی نہیں رہے گی دیبی اور سجنو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ دسم بھاو میں بیٹھنے کارن آپ کی اندر دیالوتا کا بہابو مروائے گا آپ کی بدھی بھری نرمل رہے گی بیجنس بھے پار بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے کارے پرائن بنے رہیں گے اور سکھی جو ہے سو آپ کہلائیں گے آپ کے یس میں بردی ہوگی آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک بدوان ویکتی کے طور پر میں سماج کے سامنے آ سکتے ہیں آپ اپنے آپ میں کل دیپک کہلائیں گے شنطوشی بنے رہیں گے لوگوں کے ہتھ میں کام کریں گے لوگ ہتھ ایسی کہلائیں گے مان سمان کی پرابطی ہوگی من پرسند رہے گا اور زندگی بھی آپ کی لمبی ہو جائے گی یہاں سے سب تندرشتی چوتھے بھاو پر میں ہے جو یہ درس آتا ہے کہ اس سوے میں آپ سکھی کہلائیں گے راجہ راجہ سمان بکتی بڑے لوگوں سے مان سمان کی پرابطی ہوگی کسان برک کے لوگوں کے لیے بھی سمیہ بڑھیاں ہیں باہن کا بھی سکھ ملے گا ماتا کے بھی سیوہ کرنے کا آپ کو اوسر جو ہے سو پرابط ہوگا دیویار سجنوں سنگھ کے بعد اب بات کریں گے کرنیاراسی کی کرنیاراسی والوں کے لیے کنڈلی کے نبم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے نبم بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درس آتا ہے کہیں کرنیاراسی کے جاتک آپ اس سمیہ میں شنتتی اور سمپتی دونوں کے سخ پرابط کرنے کے بھاگی ہیں آپ دھرم کا پالن کریں گے آپ کارے سیل بنے رہیں گے کارے چھتر آپ کا کافی بڑھیاں رہے گا آپ پرواز پیے بنے رہیں گے آپ کا من کہیں دوسرے طرف جانے کا ہو سکتا ہے نیای بنے رہیں گے آپ چنچل بدھی آپ کی رہے گی آپ بدوان کہلائیں گے بدیا پریے کہلائیں گے شاہسی کہلائیں گے اور بھائیوں کا سکھ جو ہے سو تھوڑا سا کم پرابط ہوگا یہاں سے سب تم درشتی تیسرے بھا اوپر میں ہے جو یہ درس آتا ہے دیوی اور سجنوں کہ آپ دھارمک اور دھارم کے طرف جانوالے بنے رہیں گے پرواس کے طرف من آپ کا بہک سکتا ہے بھائی بہن کا سکھ بھی ملے گا پراکرمی بنے رہیں گے ست سنگتی پریے اور ملن سار آپ بنے رہیں گے کنیا کے بعد بات کریں گے اب تلاراسی کی تلاراسی والوں کے لیے کنڈلی کے اشٹم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے اشٹم بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ بھکار گرست کسی پرکار کا بھکار تلاراسی والوں کو پریسان کر سکتا ہے پرمی کے روگ پریسان کر سکتے کام باشنا کی عدھکتہ پریسان کر سکتی ہے بیجنس بیپار میں آپ کو لاو ملے گا اس سمیہ میں بہت زیادہ بولنے والے بنے رہیں گے اور سوا بھی بنے رہیں گے کسی وندھن سے آپ دکھی بھی سو ہو سکتے ہیں ایم اس سمیہ میں کسی سے عرصی آوصہ پریسان ہو سکتے سپتم کا سامان سکھ ملے گا سار ایک طور پر میں کچھ کشت کی بھی پرابطی ہوگی دھان کا کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے جل سے بچنے کا پریاز کریں کیونکہ ندین اللہ تعالی پکھر میں خطرہ ہے آپ کو کسی پرکار کا چھوٹ بغیرہ بھی تلہ راسی والوں کو بیٹھنے کے کارن اس سمیہ میں آپ ایک سب بیٹی کے طور پر میں جانے جائیں گے آپ میں سب بھتا نجر آئے گی آپ دہیر روان کہلائیں گے آپ کے دہیر میں کمی نہیں ہوگی آپ ایک اچھے نیتہ کہلائیں گے ایک اچھے بیچارک بنے رہے پرواسی بننے کسی پرکار کی سمسیہ آپ کو پریسان کر سکتی ہے اور بھائیوں کا سکھ جو ہے سو آپ کو مل سکتا ہے لیکن ملے گا تھوڑا سا کم سب تم درشتی کنڈلی کے پر ثم بھاو پہ ہیں جو یہ درس آتا ہے کہ آپ پرواسی بنے رہیں گے ویجنس بیب سائے کا آپ کو سکھ ملے گا بھاگے کا ساتھ ملے گا آپ سوکھین کہلائیں گے اس سمیہ میں تھوڑے سی کنجوس بھی ہو سکتے ہیں اور اس طریقے وں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ آپ اس سمیہ میں کف کے روگ سے پریسان ہو سکتے ہیں آپ کو اپنی زندگی کو بچا کے چلنا چاہیے رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے سجنو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ کسی چیز بس تو بیٹی پھروس اس طریقے پرتی آپ کی آسکتی ہو سکتی ہے آپ کا سوہا اس سمیہ میں کھر سیلا ہو سکتا ہے آنکھ سے سمبندیت کسی پرکار کی اماری آپ کو پریسان کر سکتی ہے بھائیوں کا سکھ آپ کو پرابت ہوگا یہاں سے سب تم درشتی کنلی کے دو آدھ بھاو جانا اچھا لگے گا کسی بھی سی پر چنتن کرتے رہیں گے اور چنتن سیل کہ لائیں گے بھاسا بری بردو رہے گی اور خرچہ آدھ کریں گے دھنو کے بعد اب بات کریں گے دیوی اور سجنو مکر راسی کی مکر راسی والوں کے لیے کنڈلی کے چھٹے والوں کے لیے پانچمیں بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ آپ کا سبح برا چند چل رہے گا کنیا سنتان اگر آپ سبتم درشتی ایک عدس بھاو پہ ہے جو یہ درس آتا ہے کہ آپ کو بیسیس لاو کی پرابطی ہو سکتی ہے اس سبی میں مکر راسی والے آپ ایک کسل بیبسائی کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں کھرچہ آپ کا پورا سا آدھ ہو سکتا ہے کنیا سنتان اگر ہے تو اس کا بیسے سکھ ملے گا اور دوستوں سے بھی سکھ پرابطی کی یوگ آپ کے لئے بن رہے تو مکر راسی والوں کے لئے ملاج بھا کے سمیں جو ہے یہ اچھا ہی محسوس ہو رہا ہے مکر کے بعد بات کریں گے کنب راسی کی کنب راسی کے لئے کنڈلی کے چطورت بھاو میں چندرمہ کا پرابیس کنڈلی کے چطورت بھاو میں چندرمہ کا پرابیس یہ درس آتا ہے کہ آپ کو دان کرنے کا اس سمیں من ہوگا آپ دان پنی کریں گے اتنا ہی نہیں اس سے آپ کو مان سم مان کی بھی پرابطی ہوگی آپ راحت محسوس ہوگی راگ دویس سے آپ سرک چھت رہیں گے آپ اس سمیں میں اگر کسان ہیں تو اچھا کرسی کارج کریں گے بھاو ہو چکا ہے تو بھاگی کا ساتھ ملے گا جل جیوی کے طرف آکرسن ہو سکتا ہے یہاں سب تندرشتی کنڈلی کے دسم بھاو پہ جو یہ درس آتا ہے دیوی اور سجنوں کی پسو کے بیپار کرنے والے لوگوں کو بسیس لاف ملے گا دھارم کے طرف سے تھوڑا سا بسواس آپ کا ہل سکتا ہے اور اپنے پتا کے بیرود میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کا سبھا سا چھر چھرہ اس سمیں میں محسوس ہو سکتا ہے کمبھ کے بعد اب بات کریں گے دیوی اور سجنوں راسی چکر کی انتیم راسی جس کا نام ہے مین راسی مین راسی والوں کے لیے کنڈلی کے تیسرے بھاو میں چندرمہ کا پربیس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ مین ہو سکتی ہے بھاسا آپ کا برا مدھ رہے گا کف کا روگ آپ کو پریس کر سکتا ہے اور پریم کے طرف آپ کا رجحان جو ہے سو بنا ہوا محسوس ہو سکتا ہے یہاں سے سبتم درشتی کنڈلی کے نبم بھاو پر میں پڑے جس کے قارن سے جو ہے سو آپ دھرم کے طرف آچرن کرنے والے بنے رہیں دھرم آکمہ کہلائیں بھاگی کا بھی ساتھ ملے گا اس لئے بھاگی شالی بھائیوں کا سکھ نہیں ملے گا اس لئے بھاتر سکھ ہین کہلائیں گے دیوی اور سجنوں اس سو میں آپ اپنے بدھی کی بڑے سے بڑے مہارتی کو چت کر دیں گے بڑا سے بڑا کارج بھی کر لیں گے اس لئے آپ بدھی موان بھی کہلائیں گے دیوی اور سجنوں یہی تھی میں اس سے لے کر مین تک کہانی جس میں ہم نے آپ کو بتانے کا پریاس کیا آپ کے سمیہ آخر امید کرتا ہوں کہ چھوٹا دنباد تینکیو تینکیو سوما جہند بندے ماندرم بولیے رات ہے رات ہے